اسلام علیکم نظرین کیسے آپ امید کرتے ہیں خرید سنگے ہر پر جیو کا ڈراما سے بے لگام جو کہ بہت ہی انٹرسٹن ڈراما بن چکا ہے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دہنے چاہ رہے ہیں کہ رمشا فسنان سے کہتی ہے کہ میں اسی طرح تمہارے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں کیونکہ تم اسے نکاح کر لو میں گھر کے کسی بھی کونے میں پڑی رہوں گی افنا یہ سن کر مسکرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں تم پر خدا ترسی کر کے تم اس کار میں رکھ بھی لوں تو علیزہ تمہیں کبھی برداشت نہیں کرے گی پھر تمہارے اس کے درمیان جھگڑا شروع ہو جائے گا جس پر رمشا کہتی ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا میں تم سے وعدہ کرتی ہوں جس پر افنام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے بس سوچنے کا تھوڑا سا وقت دو یہ بات سنکا رمشا کہتی ہے کہ آپ جتنا بھی وقت لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں لیکن میں آپ کی زنگی میں شامل ہونا چاہتی ہوں یہ بات سنکا رمشا بھی اب بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ اسے بھی تو رمشا سے محبت ہونے لگی ہے کیونکہ علیزہ کی وہ نفرت دیکھ کر ہر وقت پرشان رہے لگا ہے اور اسے رمشا اچھی لگنے لگی ہے آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ افشین بہت زیادہ پرشان ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ علیزہ اگر تم نے ایسا رویہ اور اگر اسی طرح افنان کے ساتھ رکھتی رہی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا افنان ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تم سے رشتہ ختم کر دے گا اور وہ رمشا سے شادی کر لے گا جس پر علیزہ کہتی ہے کہ نہیں امی ایسا کبھی بھی نہیں ہونے والا افنان مجھ سے بے انتہا مبت کرتا ہے وہ ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتا وہ مجھے دوکہ نہیں دے سکتا اور اگر اس نے مجھے دوکہ دیا تو میں اس کی جان لے لوں گی افشین کہتی ہے کہ خدا کے لئے بیٹا تم ایسا مت کرو بس تمہیں یہ رشتہ نبانا ہوگا تم جو کچھ کی کر رہی ہو غلط کر رہی ہو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے علیزہ سنن کر کہتی ہے کہ اگر اس نے مجھے چھوڑنے کی کوشش کی تو میں اس سے پہلے اسے خود چھوڑ دوں گی یہ بات سنن کر افشین بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا افنان سے زیادہ اچھا رشتہ تمہیں نہیں ملے گا اور تم بات کیوں نہیں مانتی تم اسے تحلق مت توڑو افنان بہت اچھا لڑکا ہے بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ رمشا قاسم صاحب کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے مامو اگر افنان مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تو آپ زبدستی نہ کریں جس پر قاسم صاحب کہتا ہے کہ نہیں بیٹا تم اسی گھر کی بہو بنیں گی بیٹی تم اس گھر کی ہو اور تم بہو بھی بنو گی افنان دوسری شادی کرے گا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بعد میں بس تھوڑا سب وقت لگے گا یہ بات سن کا رمشا بہت زیادہ روٹی ہے یہ سب دن آج مجھد نہ دہنا پڑتا اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تھو یہ سب کچھ دیکھیں اب نیکس اپسوڈ میں مزید نیکس اپسوڈ دہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ساتھ میں لگے ویلنزو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہاتھ نیز ویڈی کا نوٹیفکیشن آپ تاک بہ آسانی پوائنٹ رہے شکریہ اللہ حافظ